بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سیکھ سلمان گلے آروی کیو ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کا خصوصی پروگرام مدینے سے کربل تک آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب امام حسین کے بھائی محمد حنافیہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یمن یا کسی اور محفوظ مقام کی طرف چلے جائیں تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان کے مشورے پر غور کریں گے لیکن امام حسین اگلے روز علی الصبح عراق قسمت روانہ ہو گئے جب یہ خبر محمد بن حنافیہ کو ملی تو وہ فوراں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے اونٹ کی لگام تھام کر کہا بھائی کیا کل رات آپ نے میری درخواست اور مشورے پر غور فرمانے کا وعدہ نہیں کیا تھا امام نے جواب دیا جی ہاں لیکن آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا حسین روانہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے ناظرین کی وہی بشارت ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت تھی آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور ہو چکی تھی اور امام قدرت کے اشاروں اور امام قدرت کے اشاروں کو اور منشاء قدرت کو سمجھ چکے تھے نیز یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس وقت ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے مقابلے میں اگر امام حسین باقاعدہ کھڑے نہ ہوتے تو اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے حق و باطل کے فرق اور امتیاز کی قسوٹی کے میار سے دور ہٹ جاتا اور یہ بات اشارہ غیبی کے ذریعے امام حسین پر شرح صدور ہو چکی تھی لہٰذا امام کے نصیق ضروری ہو گیا تھا کہ آپ اپنی ہر چیز یہاں تک کہ اپنے باوفا اصحاب اور اہل و عیال تک کو قربان کر دیں تاکہ جان بلب اسلام کو حیات نو اور فراموش شدہ قرآنی تعلیمات کو تازگی مل جائے محمد بن حنفیہ کے بعد عرب کا مشہور شاعر فرزدق وہ پانچوں شخص تھا جس نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ عراق کی سمت سفر کا ارادہ ترک کر دیں جس وقت امام مکہ سے عراق کی جانب روانہ ہو رہے تھے اسی وقت فرزدق فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آ رہا تھا مکہ کے باہر فرزدق کی امام سے ملقات ہوئی اور اس نے امام سے ان کے سفر کی بابت دریافت کیا امام نے فرزدق کی جواب میں ایک ارشاد فرمایا تم نے درست کہا تمام امور اللہ کے ہی ہاتھ میں ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے ہمارا پروردگار ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اگر حالات ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق رہے تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر کریں گے اور ادائے شکر کے لیے بھی وہی مدد کرنے والا ہے لیکن اگر حوادث ہمارے اور ہماری آرزوں کے درمیان رکاوٹ بن گئے اور حالات نے ہماری خواہش کے مطابق روخ اتھیار نہ کیا تب بھی جس کی نیت حق ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ راہ حق سے گمراہ نہیں ہوگا فرزدق کہتا ہے کہ جب امام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو میں نے عرض کیا کہ یقیناً آپ نے درست فرمایا اللہ خیر کرے گا پھر میں نے امام سے حج اور دوسرے امور کے بارے میں چند سوال کیا ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد امام نے اپنی سواری کو ایڑھ لگائی مجھے الودا کہا اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ناظرین امام حسین کی اس گفتگو سے دو توجہ طلب اور قابل غور نقاط حاصل ہوتے ہیں ایک یہ کہ امام اراد کے حالات اور آئندہ پیش آنے والے حوادث سے بخوبی آگاہ تھے اور مکمل علم و آگہی کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل پیرا تھے اور یہ بات تو فرزدق جیسے افراد کے لیے بھی بالکل واضح تھی لہذا اس نے بھی صاف الفاظ میں کہا تھا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں دوسرا نکتہ اس معاملے کا اخلاق پہلو تھا اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا مسئلہ امام کی جد و جہد ایک الہی فریضہ اور ذمہ داری کی تعمیل تھی اور مانوی مقاصد کے حصول کے لیے تھی صرف ظاہری کامیابی مقصود ہی نہ تھی امام حسین نے اپنی جد و جہد کو اسی اصول اور قانون پر استوبار کیا تھا